یہ ہے کہ ہماری جو انٹرناشنل کمیٹمنٹس ہیں یعنی کہ ہماری جو انٹی منی لانڈرنگ کے ہمارے ایشیوز ہیں ابھی بڑی مشکلوں سے ہم ایف ایٹی ایف کے اندر سے نکلے ہیں ایف ایٹی ایف کے اندر افیکٹیوی صرف دو ایشیوز تھے ایک ٹیرر فائنانسنگ اور ایک انٹی منی لانڈرنگ کیا اس قانون کی ترمین کے بعد ہم واپس ان انٹرناشنل کمیٹمنٹس میں تنہی پھس جائیں گے جس کو پاکستان نے سائن اور ریٹفائی کیا ہے اس میں ایف ایٹی ایف اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت ایک فیصلہ کرے گی لیکن میں اگر ایک جملے میں اپنی پہلی بات مکمل کر سکوں کہ این آر او جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈننس جو دوزار آٹھ میں آیا تھا وہ ایک قانون ایسا تھا جس نے کہا کہ پیچھے کے تمام کیسز ہم نے ماف کر دی ہے یہ والی ترمیم بھی جو ناب قانون کی یہ ترمیم ہے بشک یہ ترمیم کے تھو کہا جائے یا ایک سیپریٹ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈننس ایک سیپریٹ قانون کے تھو کہا جائے ایفیکٹ ایک ہی ہے کہ لوگوں کے مقدمات ختم ہو جائیں گے یہی بات این آر او کے اندر ہوئی تھی وہ ایک سیپریٹ قانون کے تھو ہوئی تھی یہی بات اس جگہ پہ ہو رہی ہے یہ ایک ترمیم کے تھو ہو رہی ہے تو نا صرف کہ اس کو این آر او ٹو کہنا کہنا اپروپریٹ ہے بلکہ لازم ہے کہ ہم اس کو این آر او ہی کہیں کیونکہ وہ بھی قانون کے تھو مقدمات ختم کیے گئے تھے یہاں پہ بھی قانون کی ترمیم کے تھو مقدمات ختم کرنے کی بات کی جاری ہے اس کو اب کیا ہی اور کہا جائے حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ اکاؤنٹمیلٹی کے پروسس پہ ہمیں انہ لیلہ پڑھ لیں